بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار بیر ناظرین چکوال شہر کے بیچوں بیچ اسسسٹنٹ کمیشنر چکوال کی رہشگاہ ہمیشہ موضوع بیس رہی ہے ایک وقت تھا کہ یہ رہش کے طور پر استعمال ہوتی رہی لیکن جیسے جیسے شہر بڑھتا گیا تو اس سے جگہ کو لے کر مختلف تجاویز وہ دیں گی خاص طور پر عوام الناس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر کچھ ایسا کام کیا جائے جو عوام کے فلاہ بیبوت کے لیے ہو کیونکہ بیچوں بیچ یہ رہشگاہ آ چکی ہے تو اسسسٹنٹ کمیشنر کو تو کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن اس جگہ پر اگر پارکنگ بنا دی جائے تو شہر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو ٹریفک کا مسئلہ ہے یعنی اطراف میں گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ٹریفک بھی رک جاتی ہے تو اس مسئلے سے نبردازمہ ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ جو تجویز تھی یہ ہمیشہ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گی کیونکہ کسی نے اس طرف توجہ نہ دی اور پھر ظاہر ہے اس ریسٹرٹ کمیشنر جہاں رہ رہے ہوں اس رہشگاہ کو خالی کرانا وہ آسان کام بھی نہیں ہے لہذا اس قسم کی تجاویز آتی گئی اور رخصت ہو جاتی تھی لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس جگہ پر جیم خانہ بنایا جا رہا ہے یعنی ملاقات کی ایک ایسی جگہ بنائی جا رہی ہے جہاں پر اشرافیہ اکٹھا ہوگا شہر کے جو باثر لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوں گے گپ شپ ہوگی اپنے کاروباری معاملات دیکھیں گے کھیل کود اور مختلف جو تفریح تفریح کی غرض سے وہ یہاں اکٹھے بھی ہوں گے اور ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا یعنی ایک اچھا وقت گزارنے کے لیے اس سے جگہ کو بنایا جائے گا یہ کوئی پہلی جگہ نہیں مختلف بڑے شہروں میں جم خانہ موجود ہیں اور وہ بڑی اچھی تفریح مہیا کرتے ہیں اگر اچھکوال میں بننے جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھا وقت گزارے اس سے پہلے سیول کلب یہاں موجود ہے وہاں پر بھی اچھے خاصے ممران کی تعداد ہے لیکن اس کی ممبرشپ کا حصول بھی کوئی آسان نہیں ہے مشکل مرائل سے گزرتے ہوئے آپ اس کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں اسی طرح اب جس طرف جو آج کا موضوع ہے سیسٹر کمیشنر کی رہشگاہ اگر یہاں پر جم خانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ مختلف ازلا میں اور خاص طور پر اگر ہم راولپنڈی ریوین کی بات کریں تو یہاں کے مختلف ازلا میں یہ بنائے جا رہے ہیں جیلوم پہلے سے موجود ہے راولپنڈی میں موجود ہے اب چکوال بچتا ہے تو چکوال کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جسا میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ سیسٹر کمیشنر کی رہشگاہ کو جم خانے میں تبدیل کرنے کی تیاریاں ہیں ابھی یہ تجویز کے مرائل میں ہے میں جس حوالے سے آج کے اس پرگرام میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر ڈیپٹی کمیشنر چکوال موت ترما کرو تلین ملک سے کہ ان کا یہ انیشیٹیو بڑا زبردست ہے اچھی بات ہے بننا چاہیے لیکن اگر اس جگہوں کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا جائے تو شہر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملہ چل نکلا ہے تو جم خانہ تو کہیں بھی بن سکتا ہے لوگ جو وہاں جائیں گے ان کے پاس ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں وہ تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں لیکن پارکنگ کے لیے یہ موضوع جگہ ہیں کیونکہ اگر آپ کہیں اور بنائیں گے تو لوگوں نے وہاں گاڑیاں پارک نہیں کرنی وہ پھر آ کر سڑکے اطرافی کریں گے اس کے لیے اگر جم خانہ بننا ہی ہے شہر کے بیچوں بیچ ہی بننا ہے تو ون فائف کے پاس ہائیوے گیسٹ ہوس ہے یہ بڑی موجود جگہ ہیں یہاں بنا سکتے ہیں وہاں کیونکہ پارکنگ اگر بنائی گئی تو پھر وہاں لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے شہر میں آنا کوئی نہیں ہے وہ گاڑی میں ہی آئیں گے اور پھر کہیں اطراف میں اس گاڑی کو پارک کر دیں گے تو اس سوالے سے بڑی اچھی بات ہے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا مخالف کوئی بھی نہیں ہے بھلے اس کی ممبرشپ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا لاکھ روپے فیس پے کر کے آپ اس کا حصہ بنیں گے لیکن اللہ نے جن کو دے رکھا ہے ان کا یہ حق ہے وہ اس مواقع کو حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس قسم کی جب اکٹ ہوتے ہیں تو کاروبار کو بوسٹ ملتا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ الیٹ کلاس ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری بھی ہیں جو مختلف جو عودیں ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو ایسے لوگ یعنی الیٹ کلاس اور ذرخیز ذہن ملتے ہیں تو مختلف چیزیں وہ سامنے آتی ہیں کاروبار کو ترقی ملتی ہے تو اس سلسلے میں صرف گزارش یہ ہی ہے اور یہ امامی رائے ہیں کہ اس جگہ کو پارکیں کے لیے مختص کیا جائے اور اسے جم خانے کو چاہے آپ بان فائف کے قریب یا کہیں اور موضوع جگہ پر منتقل کریں گے تو یقین جانی ہے اس کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور وہ سہودتیں جو بھی آپ دیں گے لوگ وہاں انجوائی کر لیں گے لیکن پارکیں کے لیے یہ بڑی جگہ ہیں اور اس سلسلے میں ہمیشہ سے مطالبہ ہوتا آیا ہے لیکن باوجہ یہاں پر ایسا نہیں ہو پایا لیکن اب بات چل نکلی ہے تو یہ ایک بہترین وقت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے ضرور جم خانہ کے حوالے سے جو تاجر برادری ہے اس کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے لیکن امامی نمیندگان خاص طور پر جو بلدیاتی داروں کے چیئرمین رہے ہیں اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے تو وہ بہتر تجاویز دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہوم ورک ہے انہوں نے اس حوالے سے بہت سا کام کر رکھا ہے تو ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وہ بہتر تجاویز بھی دے سکتے ہیں امامی نمیندگ سے بات کر کے اس کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا انیشیٹیو یہ لیا جا رہا ہے جس طرح کا بہترین کام ویسے بھی ڈیپٹی کمیشنر کر رہی ہیں تو صرف جگہ کی منتقلی سے یہ منصوبہ اس کی افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا بس صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک تیر سے دو کام ہو سکتے ہیں یعنی ایک تیر سے دو نشانے لگ سکتے ہیں جب خانہ بھی بن جائے گا اور امام کا یہ بڑا مسئلہ پارکنگ والا یہ بھی حل ہو جائے گا بس ذرا توجہ دینے کی بات ہے ہمدردی سے سوچنے کی بات ہے امید ہے ڈیپٹی کمیشنر اس حوالے سے ضرور ہمدردانہ سوچ رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد